اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امیت کرتے ہیں آپ سب خیرے سونگے دوستو اکثر لوگوں کی میرے سے یہ سکایت ہوتی ہے بہت سارے لوگ مجھ سے سکایت کرتے ہیں کہ آپ جو بھی ویڈیو بناتے ہیں بیجائی سٹمپنگ کا اچھا ہے موفا کا چیک کرنے کا طریقہ جو بتاتے ہیں آپ صحیح تو ہے لیکن آپ جو بتاتے ہیں تو اس میں سارا کچھ بلر کر دیتے ہیں یعنی ہائٹ کر دیتے ہیں کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا اور نہیں کسی کو کچھ سمجھ میں آتا ہے تو فائنلی مجھے ایک بندے نے مجھے میسیج کیا واتس اپ پہ جیسے سکرین دیکھ سکتے ہیں انہوں نے مجھے اپنا پاسپورٹ نمبر دیا بیجائی سٹمپنگ چیک کرنے کے لیے بولا اور یہ بہت بتایا کہ بھائی آپ اس پر ایک ویڈیو بناو اور ڈالو اور میرا یہ چیز ہائیڈ مت کرنا تاکہ سب کو سمجھ میں آجائے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کوئی بھی بندہ اپنا انفرمیشن جو بھی ہوتا ہے اس کو اپنا پورا جو ڈیٹیل ہے اس کو سو نہیں کرنا چا چاہتا تھا اور یہ صحیح بھی ہے لیکن جو دکھانا چاہتے ہیں ان کے لئے کوئی دکت نہیں ہے تو میں اس یہ ویڈیو میں حالا کہ میں بہت پہلے بہت ویڈیو بنا چکا ہوں بیجائی سٹمپنگ کے اوپر لیکن آج میں آپ کو بلکل کریارٹی میں آپ کو بتاؤں گا کوئی چیز ہائیڈ نہیں کروں گا کوئی چھپاؤں گا نہیں سب کچھ آپ کو ساپ ساپ دکھاؤں گا اور ساپ ساپ بتاؤں گا آپ کا بیجا نمبر کہاں پر رہے گا آپ کا آپ کا کمپنی کا نام کہا کہاں پر رہے گا آپ کا جو کام ہے وہ کام جس کام کا بیجا لگا وہ کہاں پر رہے گا سارا کچھ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو سمجھاؤں گا بلکل دکھا کے لائپ دکھا کے اچھے سے تاکہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے چلے بھی شروع کرتے ہیں اور آپ کو لے کے چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر وہاں سے آپ کو سارا کچھ ڈیٹیل آپ کو وہاں سے سمجھاتے ہیں ڈسکریپسر میں آپ کو لنک ملے گا آپ وہاں سے داریکٹلی اس پیج پہ آج آ سکتے ہیں اپنا گوگل کروم چالو کرنے کے بعد آپ کو سارا کچھ پہلے میں طریقہ بتا چکا ہوں اس کے بعد آپ کو اگر یہ چیز انگلیس میں آ رہا ہے تو اٹھو ٹھیک ہے اگر انگلیس میں نہیں آ رہا ہے عربی میں آ رہا ہے تو یہاں پہ جو ٹھری لائن ہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو یہاں سے انگلیس لینگویج سیلٹ کر لیں گے کیونکہ عربی میں سب کو سمجھ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے پھر آپ کو یہاں پہ اپنا پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے پاسپورٹ نمبر ڈالنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نیشنیلٹی سیلٹ کرنا آپ کون سے نیشنیلٹی ہے کہاں سے ہو آپ تو میں انڈیا ڈالوں گا کیونکہ میں انڈیا کرانے والا ہوں جو آپ جہاں کے بھی رہنے والا ہو آپ وہاں کے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں انڈیا یہاں ڈال دیا اور ایک چیز یہاں پہ بہت سارا لوگوں کی jak جارتی ہے کہ میرا ورک بیجے ٹائپ میں ورک نہیں آ رہا تو میرے بھائی آپ دیکھ لو نیچے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کیسے نہیں آ رہا ورک دیکھی نیچے آ رہا ہے کہ نہیں ورک سب سے نیچے دیکھیں گے سب سے نیچے سے اوپر ورک بیجا آ رہا ہے ٹھیک ہے ورک سیلٹ کر لیا اب بیجا آٹھارٹی آپ کا وعنی آپ کا بیجا کونس آٹھارٹی سے ہوا ہے یعنی ممبئی ہوا ہے وقالہ یا دلی ہوا ہے وقالہ وہ چیز ڈالنا ہوگا آپ کو تو اس کے لیے آپ کو آنا ہوگا نیچے ابھی دیکھیں ابھی فیلال کے لیے آپ کو میں بتا دوں کبھی دلی کا وقالہ بھی آپ چیک دلی کا بھی آپ چیک کر سکتے ہو آرام سے کوئی دکھت نہیں ہے دیکھیں ابھی نیو ڈیلی کا بھی آ گیا ہے اگر نیو ڈیلی بھی آپ کا وقالہ ہوا ہے تو آپ نیو ڈیلی سے بھی چیک کر سکتے ہو پاسپورٹ نمبر سے ہی پہلے یہ نیو ڈیلی کا اوپسن نہیں تھا لیکن میرا یہ جو ہوا ہے ممبئی سے ہوا ہے تو میں ممبئی ڈالوں گا یہاں پہ ڈال دیا اب یہ جو کوڈ ہے یہ کوڈ آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ کوڈ یہاں پہ ڈال دیا اور اس کو ڈالنے کے بعد یہاں سے ہمیں اس کو سرچ کرنا ہے اب جب سرچ کریں گے دیکھیں یہ ہی پہچان ہو گئی آپ کی جیسے یہ بیجا پلیٹ فارم کرنے چاہتے ہیں اگر یہ چیز لکھ کر آ گیا آپ کے پاس یہ چیز لکھ کر آ گیا تو آپ کا بیجا اسٹمپ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اگر یہ چیز لکھ کے نہیں آیا تو آپ کا بیجا اسٹمپ ابھی نہیں ہوا ہے یہی پہچان ہے کہ آپ کا بیجا اسٹمپ ہو گیا ہے جب تک یہی آپ کا بیجا نمبر ہے ٹھیک ہے بیجا نمبر آپ کو پتہ ہوگی اس کو یہاں سے کلوچ کر دیں گے اگر وہ جو چیز پہ جو بیجا نمبر آپ کا سو نہیں کر رہا آپ سیمپل ایسا چھو کر رہا تو آپ کا بیجا اسٹمپ نہیں ہوا ہے بس آپ کا موفہ ہوا ہے اب میں اس میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کچھ بتاتا ہوں کہ کیا چیز کہاں پھر ہے یہ آپ کا ڈاکومنٹ نمبر جب بیجا اسٹمپ ہو گا تب ہی آپ کا ڈاکومنٹ نمبر بھی سو کرے گا نہیں تو نہیں سو کرے گا یہ بھی ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہے آپ کا کمپنی کا نام ٹھیک ہے یہ کمپنی کا یا پھر کپیل کا نام کوچھ بھی ہو سکتا ہے یہ سپونسر نیم یعنی جو کپیل یا کمپنی سپونسر نیم کو بولتے ہیں کپیل یا کمپنی سپونسر نیم کو بولا جاتا ہے یہ یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے بھائی تھوڑا سا کول آ گیا میرا تھوڑا سا ایک منٹ اور یہاں پہ آپ کا نام آ گیا آپ اپنا نام بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اپنا نام بھی دیکھ سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ میرا آر بک میں نام نہیں آ رہا تو دیکھیں اس بھائی کا بھی آر بک میں نام یہاں پہ نہیں سو کر رہا تو اس میں کوئی ڈککت پرسانی والی بات نہیں ہے اور آپ پہ آپ کا یہاں پہ پاسپورٹ نمبر آ جائے گا آپ پاسپورٹ اس زمانے شکریہ بھانا پہ مل آئی گا یہ ایک سو ایٹ ہو گئی اور آپ کا ڈیٹ آہ پکا یہاں پہ ٹھیک ہے آپ کا جو نیشنلٹی کررینٹ نیشنلٹی آپ کا وہاں پہ کہاں میں پہاں کس پہلیٹ ہوتا ہے یہاں پہ سو کر دے گا ٹھیک ہے اب آپ کا مین چیز بیجا کی چیز کا ہے آپ کا تو بیجا آپ کا یہ ہے ٹھیک ہے یہ چیز کا بیجا ہے آئے یہاں پہ آسو کرے گا سب سے نیچے کی آپ کا بیجا کس کام کا لگا ہوا ہے یہ یہاں پہ سو کرے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہاں سے آپ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تو بس یہای ایک تھی جیسے آپ آسانی چیک کر پائیں گے میں نے سارا کچھ کھول کے بتا دی ایب رکھا دیا آپ کو ابھی آپ کو کچھ پوچھنے کی کوئی سکایت ہون نہیں ہونی چاہیے ہمارے پر تاکہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا سب کچھ انشاءاللہ آگر نئی سمجھ میں آگر کمنٹ کیجئے گا پھر سے بنائیں گے پھر دوبارہ ویڈیو ڈالیں گے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا پسند آیا لائک شیئر زور کیجئے گا پھر ملٹنیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاو میاد رکھے اللہ حافظ